احمدہ و نسلی علی رسول کریم احمدہ و نسلی علی رسول کریم احمدہ و نسلی علی رسول کریم نفاظ کہنا باپ کا مقصد ایک پیغام یہ ہے کہ حیث کو نفاظ کہنا مطلب یہ کہ دونوں کی حالت اور دونوں کے احکامات اور دونوں کے حد اور دونوں کے احکامات بنیادی طور پر ایک ہی جیسے ہیں جیسے حیث کو نفاظ کہہ دیا گیا اور نفاظ کو حیث کہہ دیا گیا تو ملتی جلتی چیز ہی کو وہ ایک کو دوسرے نام سے پکارا جا سکتا ہے تو بنیادی طور پر اس باب کا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ حیث اور نفاظ کے احکامات ملتے جلتے ہیں یہ حالتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ہاں البتہ نفاظ میں یہ ہے کہ اس کی وجہ فرق ہے اس کی وجہ فرق ہے اور اس کی دورانیاں آپس میں فرق ہیں لیکن کیفیت ایک جیسی ہے ناپاقی اور پاقی اور باقی احکامات جن سے منع کیا گیا اور ان کی اجازت اور لچک موجود ہے وہ سب ملتے جلتے ہیں حدیث نمبر دو سو سات حضرت عمیس سالمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے حیث آ گیا میں آہستہ سے سرک گئی اور اپنے حیث کے کپڑے پہن لیئے تا آپ نے فرمایا کیا تمہیں نفاظ آ گیا یعنی حیث کی جگہ آپ نے نفاظ کے الفاظ استعمال کیے میں نے عرض کیا جی ہاں یعنی انہوں نے بھی کوئی فرق نہیں کہا ان کے نزدیک بھی ایک ہی چیز تھی پھر آپ نے مجھے بلایا اور میں اسی چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر لیٹ گئی گویا کتاب الحیث کے احکامات اور ان کی اکثریت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ازواجی معاملات امہات المومنین کی زبانی پتہ چل رہے ہیں اور بہت ہی انٹیمیٹ اور بہت ہی جو پرائیوٹ آپ کے معاملات ہیں وہ بھی امہات المومنین کے توسط سے کھول کر بیان کیے جارے ہیں تاکہ امت کے افراد کو اپنے زندگی کے کسی بھی شعبے میں ایسا معاملہ نہ ہو کہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی میسر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ذاتی معاملات بھی امہات المومنین کی زبانی کھول کر وضع کر کے بیان کیے گئے تو گویا امہات المومنین میں سے یہاں حوالہ مل رہا ہے حضرت امیس سلمہ رضی اللہ عنہ کا اور کیفیت کیا ہے کہ ظاہرہ یہ مدنی دور کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستر ہیں اپنی زواجہ محترمہ کے ساتھ اور حضرت امیس سلمہ کو حیث کا معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی کیفیت اور اپنے عمل بتاتی ہیں کہ جو ہی میں نے حیث کو محسوس کیا میں سرک گئی اور میں نے اپنے حیث کے کپڑے پہن لیے گویا اور انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ میں اٹھی بھی اس لیے کہ میں اپنے حیث کے کمڑے جو ہیں پہننے کا احتمام کر لوں تو گویا اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جو ہی حیث کے خون کا آغاز ہو اس کے تدارک اور اس کی نجاست اور اس کی گندگی کو روکنے کا طریقہ اختیار کرنا پسندیدہ عمل ہے کیونکہ حیث کا خون ناپاک ہے تو لہٰذا حیث کا خون پلیدگی گندگی نجاست اور ناپاکی ہے اس سے بچنے اس کو روکنے کا احتمام بھی لازم ہے اور اگر یہ کہیں کسی چیز پر لگ جائے تو اس کو دور کرنا اور اسے پاکی حاصل کرنا لازم ہے اگر حیث کا خون کسی کپڑے پر لگ جائے آگے جا کر پہ بھی اس کی بات ہوگی یہاں پہ بھی بتائیں پھر ہم دورہ بھی لیں گے اگر حیث کا خون کسی کپڑے کو لگ جائے ہاتھ کو یا جسم کے کسی حصے کو لگ جائے تو اس کو کھلے پانی سے دھونا لازم ہے اور ناپاکی اور نجاست اس خون کی خون کے دور ہو کے بہ جانے اور جسم سے دا کے اتر جانے یعنی خون کے اثر ختم ہو جانے سے دور ہو جائے گی پاک پانی تہارت اور پاکی کے لیے کافی ہیں اگر نجاست یا خون کا داغ یا نشان کسی جسم کے حصے پر لگ جائے تو سابن کا استعمال لازم نہیں ہے البتہ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اس کا نشان یا داغ کسی کپڑے کسی چادر کسی بستر وغیرہ پر لگ جائے تو وہ حصہ ناپاک ہے اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ شرعی طور پر اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری شریعت کے حقامات بہت آسان ہیں یہود کی شریعت کے حقامات ان کی نافرمانیوں اور ان کی سرکشیوں اور بغابتوں کی وجہ سے ان کی حقامات مشکل سے مشکل تر بنا دئیے گئے کچھ اللہ کی طرف سے بنائے گئے اور کچھ خود انہوں نے مشکل بنا لیے یہود کی شریعت میں جب کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کی پاکی کا طہارت کا ذریقہ صرف یہ ہوتا کہ اس حصے کو کارٹ کر کپڑے سے الگ کیا جاتا ہماری شریعت میں اگر خون حیز کا کسی کپڑے کو لگ جائے جیسے ہم نے وضوع کے حقامات میں اگر پشاپ کے چھینٹے بغیرہ بھی کپڑے پر پڑ جائیں تو ہم نے اس کی بھی پاکی کا طریقہ دیکھا تھا اگر حیز کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کے پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہتے ہوئے یا جاری پانی میں دھویا جائے گا یہاں تک کہ پانی اس کے دھاگے اس کے فائبرز میں سے اچھی طرح تین دفعہ بہ جائے یعنی کپڑا کا جو دھاگہ ہے جیسے وہ کپڑا بنا گیا ہے اس میں سے پانی تین دفعہ اگر بہ جائے تو اس پاک پانی کے بہ جانے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا سابن اور ڈیٹرجنٹ وغیرہ کا استعمال میں پھر دھورا رہی ہوں تہارت اور پاکی کے لیے ضروری نہیں ہے البتہ کیا جا سکتا ہے صرف پاک پانی اگر اس کپڑے میں سے بہ جائے تو وہ پاکی کا ذریعہ بن جائے گا حالانکہ داغ اگر رہ بھی جائے اگر داغ رہ بھی گیا داغ رہ بھی گیا پانی کے بی جانے کے اور کپڑے کی پاکی کے لیے یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر کپڑے کے کسی ایک حصے پر خون کا داغ یا نشان لگا ہے اس کا تو صرف اس حصے کو بھی اگر اس انداز میں دھو لیا جائے تو وہ باقی کپڑے کی پاکی اور تہارت کا ذریعہ بنے گا پورے کے پورے کپڑے کو دھونا لازم نہیں ہے مثلا اگر ایک بہت بڑی سی چادر پر داغ لگ ہے تو صرف اتنے حصے کو پکڑ کر اس کے اردگرد کے علاقے کو دھو لیا جائے تو پوری کی پوری چادر کو دھونا شرٹ پر ہے دوپٹے پر ہے تو صرف اس حصے کو دھو لیا جائے اور خالی پانی سے اس کو تین دفعہ اچھی طرح دھاگوں کو تر کر لیا جائے تو پاکی کے لیے کافی ہے اور وہ قابل استعمال ہوگا اور یہ بھی ہم نے بات کی تھی اگر اس کو کپڑے کو تر بھی استعمال کر لیا جائے اور وہ کپڑا خوشک نہ بھی ہو تو پاک پانی سے دھوئے جانے کے بعد خوشک ہو جانے کا انتظار کرنا لازم نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اس لئے ہمیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے شاید ہمارے یہ چیزیں کم ہی ہیں لیکن غربت ہر جگہ ہے اور بہت سے محروم لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس لباس ہوں کی اتنی کسرت نہیں ہوں ہیں جو آسانی اور سہولت کے ہمارے علم میں ہونے ضروری ہیں کہ اگر وہ کپڑا تر بھی رہے اس کے اوپر نشان بھی رہے لیکن پانی کے ریشوں کے اندر سے پانی صاف تین دفعہ بہ جائے تو وہ لباس پاک ہے اور استعمال کے قابل ہے اور اس کو پہن کر تر ہے کویا پھر ذہن نشین کر لیجئے حیز کا خون نا پاک ہے حیز کا خون تو نا پاک ہے لیکن حائزہ خاتون نا پاک نہیں ہے اس سے یہ پتا بھی چل رہا ہے کہ حیز کے لیے الگ کپڑے رکھنے کا احتمام کیا جا سکتا ہے اور حیز کے لیے استعمال کیے جانے والے کپڑوں کو بار بار دھونے کے بعد بھی استعمال کرنا اور اس کا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ آپ نے حیز کے لیے حفاظت کے لیے کپڑے پہن لیے تو آپ صلی اللہ نے پھر بلایا اور پھر وہ اس ہی چادر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بستر ہو گئی یہاں پہ یاد رکھے گا ہم بستر ہونے کا مطلب جسمانی تعلق یا تعلق زنرشان نہیں ہے ہم بستر کا مطلب ایک ہی چادر میں ایک ہی بستر میں اک کٹھے لیٹ جانا تو گویا ہائزہ عورت کے ساتھ ہم بستر ہونے کی اجازت واضح طور پر موجود ہے اور جسم کا جسم سے مس ہونا جائز ہے بار بار یہ بات ان حدیث سے واضح طور پر واضح ہوتی چلی جاری ہے کہ ہائزہ کا جسم ناپاک نہیں ہے اس کو چھونا اس کو جائز ہے حدیث نمبر 208 حدیث نمبر 208 باب نمبر 5 ہائزہ عورت کے ساتھ لیٹ نام حدیث نمبر 208 یہاں پہ حدیث کے باب میں مباشرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مباشرت کا لفظ باشین را سے ہے بشرا کہتے ہیں خال کو جب قرآن میں بشرا کا ترجمہ بتایا تھا بشرا اس خال کو کہتے ہیں جس کے اوپر خوشی کے اثرات نمائیہ ہو جاتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ جب خوشی ہوتی ہے تو کہتے اس کا چیرہ خوشی سے تم تم ماننے لگا یا خوف سے چیرہ کیا ہوتا سکن بلکل زرد ہو جاتی ہے تو جذبات کا تاثر اور جذبات کا احساس خال پہ ہوتا ہے بشر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو کہتے ہیں جس کے جسم کے آزا کے اوپر وہ خال اور وہ کورنگ ہے جس کے اوپر جذبات کا احساس ظاہر ہو جاتا ہے آپ دیکھیں پرندے وہ مخلوق جن کے اوپر کورنگ کیا ہے پر جانور مویشی ان کی سکن کی کورنگ کیا ہے بال اون تو بشر کس مخلوق کو کہتے کہ جس کے آزا کو کیسی کورنگ سے کور کیا گیا ہے ایسی سکن ایسی جلد کے ساتھ کور کیا اور خاص طور پہ بشرہ کا مطلب خوشی ہے بشرہ کا مطلب خوشی ہے بشر اس مخلوق کو کہتے ہیں جس کی کھال اور اس کی کور پر خوشی کے اثرات ذاتر ہو جائیں مباشرت کس کو کہتے ہیں مباشرت کہتے ہیں کھالوں کا یا جلد کا یا سکن کا بہمی طور پر چھو جانا مس کر لینا ٹچ کر لینا کھالوں کا ملنا سکن کا ملنا یا بدن کا بدن کے ساتھ جڑ جانا مباشرت سے لازمی طور پر مطلب جمع یا جسمانی تعلق کی تکمیل نہیں ہے مباشرت صرف میاں بیوی کا آپس میں جسموں کا ٹچ کر جانا اس کی حالت اس کی حد تھی ہے لیکن مباشرت سے لازمی طور پر مراد جمع نہیں ہے یہ میں اس لئے واضح کری ہوں کہ باب کا جو ترجمہ ہے مباشرت الحائزہ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہے کہ حیز کے اندر جمع کی اجازت ہے حیز میں جمع کی نہیں مباشرت کی اجازت ہے اور مباشرت کیا ہے خال کا خال سے ملنا بدنوں کا آپس میں ایک دوسرے کو چھو جانا یا ٹچ کر لینا حضرت عائشہ رضی اللہ اور حدیث کی وضاحت اس کو مزید آپ کو تصدیق بھی کرے گی حدیث نمبر دو سو آٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دونوں جنابت کی حالت میں ایک ہی ورطن سے غسل کیا کرتے تھے اور اسی طرح میں حیز میں ہوتی اور آپ حکم دیتے تو میں آزار پہن لیتی یعنی تہبان یا کوئی ایسی چیز جو حیز جسے ملتی جلتی حدیث اگلی بھی اس کو بھی پڑھ لیجئے پھر رمضات کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ یوں فرماتی ہے کہ ہم میں سے جب کسی عورت کو حیز آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ چاہتے تو اسے حکم دیتے کہ اپنے حیز کے قلبے کے وقت آزار پہن لے اور پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر قابو رکھتا ہو جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنی خواہش پر قابو اور قدرت رکھتے تھے گویا حدیث میں حضرت عائشہ کا حوالہ اور پھر حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ 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 کے بالکل ذاتی ازواجی اور نجی معاملات مباشرت اور حیز کے احقامات جو ہیں وہ واضح کیے جا رہے ہیں پہلی بات جو پہلی حدیث میں آئی جس کی وضاحت ہم کتاب غسل میں کافی وضاحت سے کر چکے ہیں کہ ازواجی نے فرمایا کہ جنابت کے غسل میں ہم ایک ہی پانی سے غسل کرتے تھے وضاحت سے ہماری بات ہو چکی ہے دوسری بات پہلی حدیث میں آخری بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حجر مبارک میں تشریف فرما ہوتی تھی اور نبی مسجد نبوی کے سہن میں متقف ہوتے تھے اور حجرہ مبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں جب وہ حیزہ ہوتی تھی تو اپنا سر مبارک رکھتے تھے وہ تیل بھی لگاتی تھی کنگی بھی کرتی تھی اور کچھ ہوایات میں آتی کہ دھو بھی دیتی تھی اور اس پر بھی بات وضاحت سے ہم کل کے سبت میں کر چکے ہیں ان دونوں حدیث میں جو ایک بات جو پہلے جس کی شرعہ بیان نہیں کی گئی وہ یہ ہے کہ حضرت آئیش فرماتی ہے کہ جب ہمیں حیز آتا پہلی حدیث میں وہ صرف اپنا اور اگلی حدیث میں وہ تمام اماحات المومنین کا نمونہ بیان کر رہی ہے کہ جب حیز آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اختلاط یا کسی قسم کا تعلق قائم کرنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زوجہ محترمہ کو یہ حکم دیتے کہ وہ اپنا آزار یعنی اپنا تہبند یعنی کوئی ایسا لباس یا کپڑے جس کے ساتھ وہ حیز کے خون کو روکنے کا احتمام کر سکے وہ پہن لے اور اس کا احتمام کر لے اور جب یہ خاتون معاملہ کر لیتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہم بستری کا اختیار فرماتے ایک ہی جادر میں لیٹنا ایک ہی بستر میں لیٹنا اور بدن سے بدن کو ملانا ہم بستر ہونا اور مباشرت کا طریقہ اپنا یا جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وضا ہو رہا ہے گویا ایک بار پھر اس بات کا واضح طور پر حقیقت کھلتی ہے کہ حائزہ خاتون کا جسم اس کا بدن اس کے ہاتھ پاؤں اس کی خال اس کا پسینہ اس کا جسم کا کوئی عز نا پاک نہیں ہے اس کو چھونا خدمت کرانا اس کی مدد لینا اس سے کام کروانا اس کے کی اوے کاموں کو استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے یہاں تک کہ انٹیمیٹ سے انٹیمیٹ تعلق بھی ایک حائزہ خاتون اور بیوی کے ساتھ اپنایا جا سکتا ہے یہ خاتون چونکہ نا پاک نہیں ہے اس کے ساتھ ہم بستر ہونے کا تعلق مباشرت کا تعلق بدن سے بدن ملانے کا تعلق اس کو معانقہ یعنی گلے لگانے کا اور بوسو کنار کرنے کا طریقہ جائز ہے یہ مباشرت اور بدن کا بدن سے لگنا کس ہے حدود کیا ہے کس کے لیے ہے کس حد تک جاری جائز اور اس کی لچک موجود ہے اس کے لئے ایک term سمجھ لیجئے حد آزار حد آزار آزار یعنی تہبند کی حد شریع اسطلاع میں جب ہم definition میں پڑھتے ہیں حد اس تو حد آزار کا term اس حوالے میں استعمال اور یہ حد ناف سے لے گھٹنے تک ہے یہ حد ناف سے لے گھٹنے تک کی حد ہے امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک حائزہ خاتون کے بدن سے بدن ملانا حد آزار کے علاوہ جائز ہے اور حد آزار میں منع اور حرام ہے میں پھر دور آ رہی ہوں امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافعی آئمہ اربع میں سے تین آئمہ اکرام کے نزدیک ایک حائزہ بیوی کے ساتھ مباشرت کے دوران جہاں ہم نے پہلے بات کی کہ جسم سے جسم ملانا جائز ہے تو ان تین کے نزدیک حد آزار کے علاوہ باقی سب ملانا جائز اور حد آزار کیا تھا ناب سے لے کے کھٹنا باقی سب ملانا جائز ہے لیکن حد آزار کو ملانا جائز نہیں ہے منہ یا حرام ہے یہ تین آئمہ کی رہے امام احمد بن حمل کے نزدیک اور اس کے علاوہ امام بن حمل اور اس کے علاوہ بھی کچھ علماء آئمہ اکرام کے نزدیک یہ حد آزار میں بھی جائز ہے جو پہلے تین آئمہ کا میں نے تذکرہ کیا وہ حضرت آئیشہ ہی کی اس دوسری حدیث کا حوالہ دے کر اپنا جواز کہتے یہ پہلے تین آئمہ کی جو رائے ہے وہ حضرت آئیشہ کی حدیث جو ہم نے پڑی ان کا حوالہ اس حدیث کے حوالے سے ہے لیکن امام احمد بن حنبل اور کچھ اور آئمہ اکرام اس رائے کو اختیار کرتے ہیں کہ مباشرت یا بدن کے ساتھ بدن کا ملانا حد آزار میں بھی جائز ہے اور یہ آئمہ جواز حضرت انس رضی اللہ عن کی حدیث جو مسلم شریف میں ہے اس کا حوالہ فرحم کرتے یونکہ حضرت انس رضی اللہ عن کی روایے سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حائزہ خاتون کے ساتھ جو چاہے کرو لیکن جمع نہ کرو حائزہ خاتون کے ساتھ جو چاہے کرو لیکن جمع یعنی جسمانی تعلق تعلق زنو شو وہ قائم نہ کرو تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو لوگ حد آزار کے علاوہ مباشرت کو جائز کرتے ہیں وہ حضرت آئیشہ کی روایت کا حوالہ دیتے اور جو حد آزار میں بھی مباشرت کی اجازت دیتے ہیں وہ محضرت آنس کی مسلم کی حدیث کا حوالہ دے کر بات کرتے ہیں حد آزار میں مباشرت نہ کرنے کی مناہی یا اجازت کا نہ دیا جانا اکثریت کی رائے میں اس حوالے سے ہے کہ اس سے خوف جمع یا خوف انزال کا امکان ہے کہ اگر حد آزار میں بھی مباشرت کی امکان یا ڈر ہے کہ شہوت اور شہوانی خواہش پر قابون نہ پانے کی بنیاد پر معاملہ جمع کی حد تک پہنچ جائے گا یا انزال کا معاملہ ہو جائے گا تو لہٰذا خوف جمع یا انزال کی بنیاد پر حد آزار میں مباشرت سے منع کی آگیا حضرت مباشرت چاہے حد آزار میں ہو یا اس کے علاوہ ہو خوف جمع اور خوف انزال کا امکان دونوں حالتوں میں موجود ہے خوف انزال یا خوف جمع کا امکان دونوں حالتوں میں موجود ہے لہذا اس کی بنیاد پر کسی خاص شرط کی پابندی کرنا لازم نہیں ہے اگر ہم رائے دیکھیں تو حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی رائے گویا مناسب لگتی ہے کیونکہ دوسری حدیث میں انہوں نے اپنی واضح رائے بھی بیان کی حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ جو شخص جو شخص ضبط شہوت رکھتا ہے اس کو اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے اور اپنی فزیکل اور سیکشل ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہے جو شخص ضبط شہوت رکھتا ہے اس کے لیے مباشرت جائز ہے ہا وہ آزار میں ہو حد آزار میں ہو یا اس کے علاوہ یعنی جس کو اتنا سیلف کنٹرول ہے کہ وہ جمع یا انزال تک نہیں پہنچے گا تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ مباشرت چاہے حد آزار میں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مباشرت کرے حد آزار میں یا حد آزار کے علاوہ کیونکہ ایسے شخص کے حوالے سے انزال یا جمع کے ہو جانے کا امکان موجود ہے اور قرآن نے واضح طور پر حیث کے دوران بیوی سے جمع کی خرمت کے احقامات وزا فرمائے دہرا لیجئے وَلَا تَقْرَبُهُنَّ کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ حتی یدھرنا فَإِذَا تَطَحَّرْنَ فَاقْتُهُنَّ مِنْ حَيْسُ أَمْرَكُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الطَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَخِّرِينَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر دی ہے وَلَّا اللہ ہے قرآن کا کہ جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو ان کے ساتھ تعلق یا جمع کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تین لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لانت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ان کی طرف ان سے بات کریں گے نہ ان کو دیکھیں گے نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور ان میں سے ایک شخص کون ہے جو اپنی بیوی سے حیز یا دبر میں مجامعت کرتا ہے جو اپنی بیوی سے حیز یا دبر میں مجامعت یعنی جمع کا طریقہ اختیار کرتا ہے گویا یہ ملعون عمل ہے قرآن کا لا ہے ملعون عمل ہے حدیث کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور احادیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر حیز اور دبر سے تعلق کرنے کی ممانیت فرمائی ہے فقی معاملات کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن رشین رہے کہ فقی معاملات میں ہمیں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ اگر جمع حیز کی اس حالت میں ہو جائے یعنی جمع ہو جائے غیر ارادی طور پر اور یہاں نہ دانستہ نہ جانتے ہوئے اور رتوبت خارج ہو تو ایک کفارہ لازم ہے فقی معاملات کے حوالے سے اگر رتوبت خارج ہونے والا جو پانی یا رتوبت ہے اس میں اگر زردی ہو یعنی یلو ڈسچارج ہو چونکہ ایام مہواری کے بلکل اختتامی دنوں میں بس اوقات ہوا کرتا ہے مٹیالہ پن یا زردی اگر شرمگاہ سے خارج ہونے والی رتوبت کے اندر زردی ہو یا مٹیالہ پن ہو اور جمع کا معاملہ ہو تو اس کا کفارہ دو گرام سونا ہے اور اگر خارج ہونے والی رتوبت میں سرخی ہو یعنی پنکش ہے دھاگا یا لقیر یا خون کا کوئی دھبا موجود ہے ابھی رتوبت میں تو پھر اس کا کفارہ چار گرام سونا ہے یہ کفارہ ہے حیز کے ایک حالت میں غلطی سے جمع یا تعلق قائم کرنے کا ویسے یہ ملون ہے اور حرام ہے لیکن اگر نہ جانتے ہوئے غیر ارادی حدیث نمبر باب نمبر چھے حائزہ کا روزہ چھوڑنا گویا اس باب سے یہ پتا چلے گا کہ حائزہ خاتون روزہ چھوڑ سکتی ہے نہیں چھوڑے گی حدیث نمبر دو سو دس حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم عید زہان یا عید الفطر میں عید گا تشریف لائے پس جب وہ عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا عورتوں خیرات کرو کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں انہوں نے کہا ہاں بے شک آپ نے فرمایا کہ یہی اس کی عقل کا نقصان ہے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ عمر واقع نہیں کہ جب عورت کو حیز آتا ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے انہوں نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا یہی اس کے دین کا نقصان ہے گویا حدیث حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے آ رہی ہے مردی دور کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے راوی فرما رہے ہیں کہ آپ عید زہا یا عید الفطر کی موقع پر عید گاہ تشریف لے جا رہے تھے کوئی راویان کا اور صحابہ اکرام کا حدیث کی بات واقعہ بیان کرنے میں کتنا احتیاط اور کتنا کتنے وہ کانشوس اور کتنا زیادہ احتیاط کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اس کی نشاندہی ہو رہی ہے اگر راوی کو یہ خاص طور پر یاد نہیں تھا کہ وہ عید الفطر تھی یا عید الازحا تھی تو جو چیز واضح طور پر یاد نہیں تھی اس میں سے کسی ایک چیز کا تذکرہ نہیں کر دیا گیا اپنے قیاس اپنے آنے کیلئے اور سنت دینے کیلئے تو لہٰذا یہ یاد رکھئے گا یہ حدیث کی جو تعلیمات شرع صدر ہو کر پورے وسوخ کے ساتھ بتائی گئی ہیں وہ قابل اعتماد ہیں ان کے دروست ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں جہا ہلکا سا شبہ اور امکان آنے کا چانس تھا وہاں اس کو کوٹ کر دیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکل رہے ہیں گویا یہ ایک پسندیدہ افضل مستحب عمل ہے سنت معقدہ ہے عید کی نماز کیلئے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جانا برکت ورحمت 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 کی قبولیتوں کا وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے جاتے تھے صحابہ کو بھی صحابیات کو آنے کی تاقید فرماتے تھے اگر ہلکا سنت کا طریقہ دہرا لیجئے تو عید الزہا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرمائے بغیر تشریف جو کے اکثریت کھجور ہوتی تھی میٹھا تناول فرما کر تشریف لے جاتے زندگی میں سادگی اگر ہم کہیں کہ میٹھا عید الفطر سے پہلے نماز سے پہلے کھا کے جانے تو کوئی ضروری نہیں کہ صبح بہت مہنگی اور کمپلیکیٹڈ سی کچھ ڈزرٹ ہی بنائی جائے کہ کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے اور آپ ایدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے یہ بھی ہمیں سنت سے پتا ہے کہ جاتے ہوئے آپ کا راستہ اور اور واپسی پر آپ کا راستہ مختلف ہوتا تھا غسل کر کے حد الامکان تحارت اور حد الامکان پاکی کا طریقہ اختیار کر کے نبی مردوں کو بھی اس بات کی تاقید کرتے اور خود بھی کے خوشبو استعمال فرماتے تھے پاک صاف اجلے ستھرے کپڑے پہن کر عیدگاہ یا نماز کیلئے حاضر ہونا سنت رسول سے ثابت ہے نیا لباس ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جائز ہے اور اگر کوئی استعمال کی طرف جانا افضل مستحب عمل ہے اور سنت موقتہ ہے یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے عیدگاہ ایک کھلے سے میدان کو کہتے ہیں جس میں کشادگی ہوتی ہے تاکہ بہت سے لوگوں کا اجتماع ممکن ہو کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عید کے موقع پر عام نماز کے مقابلے میں جامعہ مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں پہ حاضری زیادہ ہوتی ہیں ساری مسجد جامعہ مسجد نہیں ہوتی ہیں کچھ مسجد جامعہ مسجد ہوتی ہیں تو لہذا اس کی حاضری جمعہ کے دن بڑھ جاتی ہے اسی طرح سب مسجد کے ساتھ عید گا یا کھلے کشادہ علاقے نہیں ہوتے اس لئے تمام مسجد میں عید کی نماز کا احتمام بسوقات ممکن نہیں ہوتا تو لہذا عید کی نماز میں حاضری کے بڑھ جانے کا امکان ہوتا ہے اس لئے عید کی نماز عید گاہ میں ادا کرنے کی تاقید موجود ہے یہ کھلہ میدان یہ عید گاہ الگ سے بھی ہو سکتی ہے یا مسجد کے ساتھ ہی ملہقہ علاقہ بھی ہو سکتا ہے بہر کیف رسول اللہ کی طرف تشریف لے گئے عید کی نماز کے پڑھنے کے لئے جب عید گاہ سے پیرے تو عورتوں پر سے گزر گویا مدینہ میں عید کی نماز کے لئے خواتین اسلام بھی حاضر ہوتی تھی اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ خواتین اسلام کی محض اپنی مرضی اور ان کی آزادی رائے کی بنیاد پر ماملہ نہیں ہوتا تھا یہ نبی کی اجازت بھی نہیں آپ کی تاقید کی بنیاد پر ہوتا صرف آپ نے اس کی اجازت اور لچک بھی نہیں دی آپ صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ عید گاہ میں آ جائے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت سے پتا چلتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے آپ صحابہ اکرام کو مسلمان مردوں مومنوں کو یہ تاقید فرماتے تھے کہ اپنی عورتوں کو عید گاہ میں لاؤ یہ برکتوں کا بخششوں کا دعاوں کی قبولیت کا اور مسلمانوں کی اجتماعیت کا وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین اسلام کو اس اجتماعیت بخشش اور رحمت والے وقت سے اس کی حاضری اور اس کے عورتوں کو عید گاہ میں لاؤ اور یہاں تک تعقید کی جاتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی نماز اور دعا میں شامل ہو اور حائزہ عورتیں عید گاہ سے الگ رہیں اور ایسا ہی ہوا کرتا تھا گویا حائزہ عورت عید گاہ میں جا سکتی ہے حائزہ عورت عید گاہ میں جا سکتی ہے اجتماعی بخشش کی دعا وں میں باقی تمام ذکر ازکار تسبیحات تمام کو اپنی زبان پر جاری بھی کر سکتی ہے ہاں نماز کی جگہ سے کٹ کر الگ ہو کر بیٹھے گی نماز کی جگہ پر حائزہ عورت نہیں جائے گی صحابیات کا طریقہ ہمیں نماز عید کے حوالے سے پتا چلتا ہے وہ اپنی بڑی بڑی چادروں میں لپٹی ہوئی عید گاہ کی طرح چاہتی میں نظر آتی تھی یہاں تک کہ صحابیات یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس بڑی بڑی اوڑنی اور چادریں نہیں ہوتی تھی تو ہم دو ہمسائیاں اپنی چادر آپس میں بانٹ لیتی تھی اور ایک چادر میں دو خواتین لپٹی ہوئی اس کو چادر کو شیئر کر لیتی تھی لیکن عید گاہ میں جانے سے محروم نہیں رہتی تھی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمیں بھی آج خواتین اسلام کے اندر یہ آگئی اور علیہ وسلم کے ساتھ جو خواتین اسلام ہیں آپ نے دیکھا کہ بہت سے موقعوں پر جمعہ کی نماز کے جب احکامات آئیت سورہ جمعہ تب بھی خواتین اسلام مسجد نبی میں موجود تھی اسی طرح جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا تب بھی خواتین موجود تھی اور یہاں بڑی چادروں میں اپنی حجاب اوڑے اپنے پردے کی کیفیت میں حاضر ہوتی تھی صفے الگ الگ بنائی جاتی تھی علاقی الگ الگ رکھے جاتے تھے خواتین کو عدب سلیقہ سکھا دیا جاتا تھا کہ انہوں نے مردوں کی صفوں میں ان کے سر اٹھانے سے پہلے اپنا سر نہیں اٹھانا اور مردوں کو عدب سلیقہ سکھا دیا جاتا تھا کہ جب نماز کا اختتام ہو تکمیل ہو تو یہ اپنی جگہوں پہ رہیں گے عورتیں پہلے نکل جائیں گی اور پھر مرد محفل کو پرخواست کریں گے اختلاط اور مکسنگ مسجدوں کے اندر مسجد نبوی کے اندر آپ کی موجودگی کے اندر عید گاہ کے موقعوں میں بھی اختلاط اور مکسنگ کو روکنے کے طریقے اختیار عدب اور سلیقے سکھائے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عید گاہ میں نماز سے پڑھ کر فارغ ہوئے تو عورتوں کے گروہ پر سے گرزے فرمایا اے گروہ خیرات کرو گویا ایک امام عورتوں کو الگ سے واز نصیحت تعلیم اور تدریس کر سکتے ہیں ایک امام مرد امام ایک استاد ایک عالم عورتوں کو واز نصیحت تعلیم تبلیغ تدریس کا معاملہ کر سکتے ہیں یہ جائز ہے یہ منع نہیں ہے ناپسند دیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گروہ عورتوں کے گروہ خیرات کرو کیونکہ دوزخ میں مجھے تم پر زیادہ نظر پڑی یعنی میں دوزخ میں تمہاری قصرت تمہاری پہلا اصول کہ صدقہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے حدیث مزید تزدیق میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ تو گویا صدقہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے حساب کو آسان کرتا ہے سوال جواب کو آسان کرتا ہے عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جانے کا سبب بنتا ہے اور جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنتا ہے اگر یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے صدقہ یہ لازم نہیں ہے کہ بہت کثیر ہو بہت زیادہ ہونا کثیر ہونا مہنگا ہونا ضروری نہیں ہے اللہ کو کیا چیز پسند خلوص اخلاص عیسار قربانی اور خالص اللہ کو رضا راضی کرنے کا شوق صدقے میں اللہ سبحانہ تعالی نہیں قوالٹی پر نظر رکھتے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرماتے اللہ جو علم دیا ہے اللہ اس علم پر پورے خلوص سے مخلصانہ طریقے سے عمل کرنے والا مخلصین آلہ الدین ہون فال اللہ کی صفات سے متصف ہونے والا مسلمان بنا دے آپ نے فرمایا کہ تم خیرات کرو اور ساتھی آپ نے وجہ بتا دی اس حدیث میں پوری وضاحت نہیں ہے اسے ملتی جلتی ایک اور حدیث جب ہم نے پڑی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ آج میں نے جہنم دیکھی اور آج مجھے جہنم کا بہت ہی حیبت ناک نظارہ دیکھا اور میں نے اس نظارے میں عورتوں کی کسرت دیکھی میں نے عورتوں کی کسرت دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ 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 اس کی وجہ پوچھی تھی تو پھر آپ نے دو وجہ بیان فرمائی تھی یہ دو وجہ کیا تھی آپ نے جب یہ وعید اور یہ انجام بتایا تو صحابیات نے سوال کیا گویا مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اگر شاگرد ہوں تو وہ اپنے عالم اپنے معلم سے سوال کر سکتی ہیں خواتین بھی اپنے امام اپنے معلم اپنے استاد سے سوال کر سکتی ہیں بشرتے کہ وہ سوال عدب سلیق حدود اور علم یا عمل کے اضافے یا عمل کی عمل تو آپ نے فرمایا دو عمل بتائیں سب سے پہلا عمل تم لانت بہت کرتی ہو لانت کرنا کسی کو آر دلانا کسی کو برا بھلا کہنا کسی کے عیب چن کے ہائلائٹ کرنا بد تمیزی بد زبانی بد اخلاقی بد بد گوئی کا طریقہ اختیار کرنا یہی ہے لانت تان کرنا شکوے شکایتیں لان تان تشنے یہ سب لان میں آنے والے ہیں سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لئے واضح طور پر لا فرمایا وَلَا تَلْمِزُ أَنفُسَكُمْ دیکھو اپنی جانوں کو ایک دوسرے کو کیا نہ کیا کرو تَلْمِزُ ویسا ہی لا ہے جیسے جھوٹ کے لئے شراب کے لئے قتل کے لئے زنا کے لئے سود کے لئے جو لا ہے قرآن کے ویسا ہی لا ہے کہ ایک دوسرے کو تانے تشنے نہ دیا کرو ڈونٹ ہے قرآن کا نہیں ہے قرآن کی اور جو قرآن کی وہاں سے نواہی ہیں ان میں سے ایک ہے تانے تشنے دینا اور یہ ایکسریت خواتین ہی کا مزاج اور وطیرہ ہے تو خاص طور پر خواتین کو اس سے منع کیا گیا تانے تشنے دینا بس وقت یہ دیے جاتے اور اس انداز میں اس لئے دیے جاتے کہ شاید شکوہ شکایت کرنا اور تانے دینے سے بدمزگی یا مس انڈرسٹینڈنگ کلیر ہو جائے گی شکوہ شکایت کبھی کبھی اس انداز میں بھی کیا جاتا ہے کہ کسی نے میرے ساتھ میرا حق قدع نہیں کیا یا میرے ساتھ زیادتی کیا اور میں وہ شکوہ کروں گی اور میں شکایت کروں گی کہ شاید وہ معاملات درست ہو جائیں گے لیکن یاد رکھئے گا نہ تانے دینے سے اور نہ شکوہ شکایت کرنے سے محبتیں کبھی بڑھتی نہیں بلکہ یہ دونوں چیزیں محبتوں کی کینچی ہیں لوگ وائیڈ کرنے لگتے ہیں بہت زیادہ تانے دینے والے کو اور وائیڈ کرنے لگتے ہیں بہت زیادہ شکوہ کرنے والوں کو تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لان تان کرنا پہلی وجہ بتائی تو گویا جہنم میں جانے والے عمال میں سے پھر ایک عمل کون سا ہے زبان کی تباکاریاں فتنہ اللسان زبان کی تباکاریاں اور بالکل حضرت معاذ بن جبل کی حدیث کے ساتھ یہ تو بلینڈ کرتی ہے یہ بات حضرت معاذ بن جبل نے جب جنت میں جانے والے عمال بتائے تھے تو آپ نے وضاحت سے عمال بتانے کے بعد کیا کہا تو اپنی زبان کی حفاظت کرو تو حضرت معاذ بن جبل نے بڑی حیرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب ہماری باتوں پر بھی معاخضہ ہے ہماری باتوں پر بھی پکڑ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معاذ تمہاری مات تمہیں گم پائے کیا جہنم میں اوندے موں گرائی جانے والیاں زبان کی تباکاریاں ہی نہیں ہیں تو یہ زبان ہی ہے جو کچھ لوگوں کو گراتی ہے اور یہ زبان ہی ہے جو کچھ لوگوں کو اٹھاتی ہے زبان کا غلط استعمال کوئی شخص ساری زندگی جنت میں جانے والوں والے عمل کرتا ہے لیکن ایک بے دہانی سے کی جانے والی زبان کی بات پر ستر میل کی مسافت کے برابر جہنم میں گرا دیا جاتا ہے کہ تمہاری زبان سے جو ایک لفظ بھی نکلتا ہے اس کو دکھنے کے لیے بڑے نگران باشت محافظ فرشتے ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ حدیث پر دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لانتان کی حوالے سے فرمایا جو عورت جو عورت اپنے شہر کو حکیر سمجھ کر جو عورت اپنے شہر کو حکیر سمجھ کر اس کو تانے دیتی ہے اور بد سلوکی کرتی ہے بس اوقات اگر وہ شہر بہت کماؤ نہیں ہوتا بہت پڑا لکھا نہیں ہوتا بس اوقات شکل کا اچھا نہیں ہوتا تو تانے تشنے دیے جاتے اور کیسے کیسے دیے جاتے ہیں اپنے ذہنوں میں ذرا جملے دہرا لینا میں نہیں دہرا ہوں گی آج تو لہٰذا وہ عورت جو اپنے شہر کو حکیر سمجھ کے اس کو تانے دیتی ہے اور بد سلوکی کرتی ہے آپ نے فرمایا وہ جنت کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی استغفراللہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو سو سال کی مصافت سے آ رہی ہوگی تو آپ نے پہلی وجہ بتائی کہ تم لانتان بہت کرتی ہو دوسرا عمل ہامن کی ناشکری کرتی ہو شہروں کی ناشکری شکر کیا ہے نعمتوں کا اعتراف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر کا سب سے پہلا حق اللہ کے لئے مختص کر دیا اسکرونی اسکرکم مشکرولی ولا تکفرونی کو یا ناشکری کو کفرانِ نعمت کو کفر تک پہنچا دیا تو میرا شکر کرو میری نعمتوں کا انکار اور کفرانِ نعمت کر کے کفر کے مرتقب نہ ہو جاؤ تو سب سے پہلے تو اس رب کا شکر اس رب کے بعد کس کا شکر رازق وہ ہے اس رازق کا شکر اور پھر اس رازق نے جن کو رزق کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے ان کا شکر ایک کواری خاتون کا رازق رب ہے اور اس کے رزق کا ذریعہ اس کا کفیل والد ہے تو ایک کواری خاتون ایک بیٹی کے لئے سب سے زیادہ شکر اللہ کے بعد کس کا کرنا لازم ہے وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لکمان میں فرمایا نا انشکرولی ولی والدائک وعلی المصور دیکھ تم میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر کر کیونکہ تُو نے پلٹنا میری ہی طرف ہے اگر میرے شکر اور اپنے والدین کے اپنے ان اتنے موسنین کا شکر کیے بغیر میری طرف پلٹے کا اللہ محاسب ناحسابی سیرہ تو لہذا ایک کواری بچی کے لئے جس کا کفیل اس کا والد ہے اس کے لئے اللہ کے شکر کے بعد سب سے زیادہ شکر اس کے والد اور والدین کا لازم ہے جو اس کے رزقہ ذریعہ اور وسیلہ ہے لیکن نکاح کی گراہ کے بندنے کے بعد اس کی مالی کفالت کا ذمہ اس کی مالی کفالت کا ذمہ اس کے شہر کا ہے تو لہذا شادی کے بعد ایک بیوی سب سے زیادہ شکر اللہ کے بعد کس کا کرنا اس کے لئے لازم ہے اس کے شہر کا سارے مال اور ساری دنیاوی نعمتوں کا وسیلہ ذریعہ سبب اللہ اس کے شہر کو بنائے گا چیزیں وہ اپنی قسمت اور تقدیر کی پائے گی لیکن ان کا وسیلہ ذریعہ سبب اس کا شہر ہوگا لہذا اصل خالق رازق مالک کے بعد ایک بیوی سب سے زیادہ شکر اپنے شہر کا کرے گی یہ اس کے لئے لازم ہے یہ وہی شہر ہے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شہروں کو سجدہ کرے تو لہذا سب سے زیادہ شکر شہر کا کرنے کی لازم اور شہر کی ناشکری کرنے والی اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی قسرت جہنم میں عورتوں کی قسرت اس بنیاد پر یہاں پر حدیث کی آپ نے مثال سے واضح بات نہیں کی لیکن ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ وہ شہروں کی ناشکری کس انداز میں کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کہال یہ ہے ان میں سے کسی ایک کہال یہ ہے کہ وہ سب سے زندگی اپنے شہر سے بہت سی نعمتیں اور بہت سی بھلائی اور خیر پاتی ہے وہ محبت کرتا ہے اس کو توجہ دیتا ہے اس پر خرچ کرتا ہے اس کی معاشی معاشتی روحانی جسمانی کتنی کتنی سہولتیں اس کو مویسر کرتا ہے کتنی راحتیں اس کا ذریعہ بنتا ہے وہ ساری زندگی اس سے خیر اور بھلائی پاتی ہے اور جو ہی اس کو اس سے کوئی ایک تکلیف چھو جاتی ہے وہ کہتی ہے گویا مجھے تم سے کبھی کوئی خیر اور بھلائی ملی ہی نہیں اور یہی ہے اس کی نشکری کا طریقہ اور یہ حدیث نے وضع کیا دوسری وجہ آپ نے بتا دی کہ تم خامدوں کی نشکری کرتی ہو میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مردوں کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا یعنی ویسے تمہارے دین میں بھی نقص ہے اور تمہاری عقل میں بھی کمی ہے لیکن کم عقل ہونے کے باوجود بڑے سیانے سمجھدار تحمل بردبار مردوں کو تم سیلے روا میں بہا لے جاتی واقعی عورت ایک فتنہ تو ہے نازمائش بھی ہے اس کی محبت میں آکے اچھے بڑے سمجھدار سیانوں کی عقل ماری جاتی ہے انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقل اور دین میں کیا نقص ہے مجھے بتائیں یہ عقل ماری ہی جاتی ہے اس بیوی کی محبت میں آکے کہ شوہر اپنی ماں کا حق بھول جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کل والی حدیث دو رہا ہے حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ قرب کا حق سب سے زیادہ بیوی کا ہے اور ویسے حق کس کا ہے ماں کا اطاعت کا خدمت کا فرمابرداری کا حق ایک مرد پر سب سے زیادہ ماں کا ہے اور بس وہ اس قرب کے حق کے پیچھے ایسا پاغل ہوتا ہے اور وہ اس کو ایسا باولہ بناتی ہے کہ وہ ماں کا حق بھول جاتا ہے یہی ہے اس کی عقل کی کمی کہ کم عقل کی پیچھے لگ کر اپنے تعلقات اور اپنے رحم کے رشتوں کو بس آقا توڑ دیتا ہے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عقل اور دین میں کیا نقصان ہے آپ نے فرمایا عقل کی کمی اب آپ بتا رہے ہیں کیا عورت کی گواہی شرعن مرد کی عادی گواہی کے برابر نہیں اس کو میں پہلے بھی اور سوشل معاملات میں عورتوں کی گواہی مردوں کے مقابلے میں آتی ہے ایک مرد کی گواہی کے بجائے دو عورتوں کی گواہی قابل قبولیاں ایکسیپٹبل اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اور یہ وہ فتنہ ہے جو بس آقا بسٹ ہوتین اسلام کو دین سے شاہد بد گمان کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور میں نے وضاحت کی تھی ذرا تھوڑا سا ذین میں پھر دہرا لیجئے کہ یہ جو عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی کی گئی ہے اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر بنائی گئی ہے یہ عورتوں پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے یہ عورتوں کی کوئی حق تلفی نہیں ہے اس سے ہرگز اس بات پر اطلاق نہیں ہوتا کہ اللہ نے عورتوں کے حقوق آدے کر دی ہیں یا عورتوں کے فرائض دورے کر دی ہیں یا مردوں کے فرائض دورے اور ان کے حقوق آدے کر دی ہیں یا عورتوں کو نیکیوں کا سواب آدھا ملے گا یا گناہوں کا عجر دورہ ملے گا کسی چیز پر امپلائی نہیں کرتا زندگی کے سوشل زندگی کے وہ پہلو وہ شعبے وہ سفیرز آف لائف وہ فیلز آف لائف جس میں خواتین کا کوئی ایکسپوزر ہی نہیں ہے کوئی تجربہ ہی نہیں ہے عموماً 80 سے 90 پرسن خواتین کا اس فیلز میں کوئی ایکسپوزر نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو علم ہی نہیں ہے ان کو تجربہ ہی نہیں ہے تو ان چیزوں میں جن کے پاس جن کے حوالے سے ان کے پاس علم نہیں ہے awareness نہیں ہے خواتین اسلام کو شریعت میں ان معاملات میں نہیں گھسیٹا جن کو وہ جانتی نہیں سمجھتی نہیں جس کا وہ ادراک ہی نہیں کر سکتی ان معاملات میں ان کو گواہی دینے کیلئے نہیں گھسیٹا اور کوٹوں میں کچیریوں میں اس کو تنہائی سے گواہی دینے کیلئے مجبور نہیں کیا اور اگر وہ جائے گی تو اپنی کسی سے ایلی اپنی دوسری کسی گواہ کے ساتھ جائے گی تاکہ وہ تنہائی میں اس بالکل یہ ایک ایلین اور انکافٹیبل سے محول کے اندر ناکسپوز ہو اور یہ بھی دہرا لیجئے میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ شریعت کے کچھ معاملات اور کچھ تنازوں اور فیصلوں کے لیے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی گواہی زیادہ قابل قبول ہے رزات کے معاملے اسی طرح طلاق کی عدد اور کچھ اور معاملات بھی ہیں جس میں مردوں کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہوگی صرف عورت کی گواہی قبول ہوگی لہٰذا یہ عورتوں کیلئے کوئی ظلم نہیں ہے لیکن ان کی عقل کی کمی کی حوالے سے اس لیے کہا گیا کہ یہ ان کی زندگی کے شبہ زندگی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بے شک تو آپ نے فرمایا یہی اس کی عقل کا نقصان ہے پھر آپ نے فرمایا یہ عمر واقع نہیں ہے کہ جب عورت کو حیز آتا تو نہ وہ نماز پڑھتی نہ وہ روزہ رکھتی نماز پڑھی جائے گی اور نہ روزہ رکھا جائے گا ایام مہواری کی حالت خاتون کی ناپاکی کی حالت ہے ناپاکی کی حالت میں عبادات نہیں کی جا سکتی اور کونسی عبادت نہیں کی جا سکتی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کے حوالے سے تمام مناسق حج صرف وہ مناسق حج جن کا تعلق بیت اللہ یا مسجد اللہ کی مسجد کے ساتھ ہے ان کو عبادات کیا جا سکتا وہ پاکی اور طہارت کے بات کیے جائیں گے اسی طرح عبادات میں سے نماز عدا نہیں کی جا سکتی نماز کی عدائیگی کے حوالے سے یاد رکھئے کہ جو ہی خاتون ختم ہو جائے رتوبت میں رنگت ختم ہو جائے فوراں وہ اس جس نماز کے دورانیے میں رتوبت کا خروج ختم ہو جائے وہ ہی نماز اس خاتون کے لیے فرض ہو جائے گی لہٰذا فوری غسل اور اس پر نماز کی عدائیگی نماز کے حوالے سے یہ یاد رکھئے کہ نماز آگے نمازوں کی قضا نہیں ہے حیز کے دوران چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں ہے لیکن نمازوں کے علاوہ ذکر تسبیحات زبانی تلاوت کرنا سننا یہ سب جائز ہے روزہ روزہ حیز کے دوران نہیں رکھا جائے گا کیونکہ یہ بھی وہ عبادت ہے جس کے لئے پاکی تہارت لازم ہے روزہ کے حوالے سے یہ یاد رکھئے گا کہ جس روزہ کے دوران جس وقت بھی حیز کا خون جاری ہو جائے اور روزہ ہی مطلب افطار سے پہلے جس وقت حیز کا خون جاری ہو جائے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا وہ حیز کھا لے گی پی لے گی اور اس کو قضہ روزوں میں شمار کر لیا جائے گا چاہے وہ روزہ بارہ بجے سے پہلے ٹوٹا چاہے وہ حیز صبح دس یا یارہ بجے اس کا آغاز ہوا اور چاہے افطاری سے چند لمحے پہلے بھی ہو جاتا تو کیا نماز رہتی نہیں نماز توڑ دی جاتی ایسے ہی ہوتا کتاب الوزو میں پڑھا تھا جیسے ہی ہوا خارج ہوگی بو آئے گی آواز آئے گی نماز توڑ دی جاتی ہے نیا وزو کر کے نماز پڑھی جاتی تو لہذا اگر حیز کے خون کا آغاز روزے کے دوران کسی وقت بھی ہو جائے میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ بسا اوقات کچھ لوگوں کے یہ تاثر ہے کہ بارہ بجے سے پہلے اگر حیز آگیا تو روزہ ٹوٹے گا اور بارہ بجے کے بعد نسم نہار یا زوال کے بعد اگر حیز آیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ایسا معاملہ نہیں جس وقت بھی حیز کا آغاز ہوا روزہ کی حالت میں ہوا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضاء عطا کرنی ہوگی حیز کے روزوں کی گنتی اور تعداد پوری کر کے روزوں کی قضاء عطا کرنا قرآن اور حدیث کا حکم ہے اللہ سبحانہ نے سورہ بکرہ میں جہان روزوں کی احقامات اور رمضان کی احقامات بسا کی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکمل العدہ تھا اور پھر اس کی تعداد کو ایام من اخر اس کو دوسرے دنوں میں بعد والے دنوں میں پورا کرو یہ قرآن کا حکم ہے اور حدیث میں بھی اس کی تعقید موجود ہے اور صحابیات کا یہ انداز بھی موجود ہے اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگلے رمضان کے آغاز سے پہلے پہلے ان حیز کے قضا روزوں کو ادا کرنا لازم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا یعنی اگلے سال جب رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ سلام شعبان کے مہینے میں قصرت سے روزے رکھتے اور میں اپنے چھٹے ہوئے قضا روزے مکمل کر لیتی گویا اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا دے دینا مستحب ہے واجب نہیں مستحب ہے قضا دینی واجب ہے قرآن کا حکم ہے وہ لازم ہے وہ تو دینی ہی دینی ہے لیکن پسندیدہ اور مستحب ہوگا اگر اگلے رمضان سے پہلے دے دی جائے اور کچھ کے نزدیک یہاں تک رائے موجود ہے کہ اگر ایک خاتون نے اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پچھلے رمضان کے روزوں کی قدا نہیں ادا کی تو پھر اگلے رمضان کے بعد وہ پچھلے روزوں کا فدیہ بھی لازم ہوگا اور ساتھی قضاء بھی لازم ہو جائے گی بہرحال اس میں اختلاف رائے موجود ہے تو پسندیدہ ترین طریقہ یہ ہوگا کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے قضاء دی جائے حدیث نمبر 211 باب نمبر سات مستحضہ خاتون کا اتقاف بیٹھنا مستحضہ کس کو کہتے ہیں استحضہ والی خاتون دہر آلی جی استحضہ کس کو کہتے ہیں استحضہ اس خون کو کہتے ہیں جو ایک خاتون کی شرم گا سے بہتا ہے حیض یا نفاظ کے علاوہ اور اس کی وجہ کوئی بیماری کوئی نقصان یا کوئی علت ہوتی ہے اس کے کوئی مقررہ مدت کوئی مقررہ مدت یا اس کے تعداد بھی مقررہ نہیں ہے اور یہ بھی لازم نہیں کہ یہ ضرور رحم ہی سے خارج ہو یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ ضرور رحم ہی سے خارج سے بھی ہو سکتا ہے اور رحم کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے لیکن 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 حدیث یہ خون خون سارے مہینے کی جمع کرنا آلائش ہیں وہ بھی خارج ہوتی لہذا حیز اور نفاظ کا خون اس میں آلائش اور گندگی ہیں لہذا وہ گندہ ہے وہ نا پاک ہے اور اس حالت میں بھی پاکی نہیں ہے استہازہ کا خون چونکہ ایسا نہیں ہے یہ رگ کا خون ہے فریش بلڈ coming from a blood whistle تو لہذا یہ خون پاک ہے اس کی پلیدگی کی وہ حالت نہیں ہے لہذا اس کے دوران احقامات حیز اور نفاظ سے مختلف ہیں مستحضہ خاتون کو استہازہ والی خاتون کو مستحضہ کہا جاتا ہے اور مستحضہ خاتون کیا کیا کر سکتی ہے اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روائے سے حدیث نمبر 211 وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے اتقاف کیا گویا ازواج متحرات نبی صلی اللہ علیہ 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 کے ذات اتقاف فرماتی تھی حالان کہ اسے استحاضہ کی بیماری تھی کہ وہ اکثر خون دیکھتی رہتی تھی اور عام طور پر وہ اپنے نیچے خون کی وجہ سے تشت رکھ لیا کرتی تھی یہ زوجہ محترمہ کون ہے جن کا یہاں پہ تذکرہ کیا جار ہے لیکن اکثر روایات میں پتا چلتا ہے کہ حضرت صادر رضی اللہ عنہ کو استحاضہ کی بیماری کیونکہ یہ عمر کے اس حصے میں تھی جس میں عام طور پر یہ بیماری زیادہ کومن ہوتی ہے اور حضرت صادر کی زوجہ محترمہ تھی یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ محترمہ کو استحاضہ کا مسئلہ ہے اور مسئلہ بھی کیسا ہے کہ اکثر اس تکلیف میں رہتی تھی اور خون بھی بہت زیادہ جاری ہوتا تھا اور اتنا زیادہ ہیوی خون جاری ہوتا تھا کہ اس خون سے حفاظت کے لیے اپنے بستر کے نیچے تشت وغیرہ رکھ لیتی تھی گویا یہ یاد رکھئے گا کہ استحاضہ میں خون کے جاری ہونے کے دنوں کی میاد اگر بہت لمبی بھی ہو یہ کبھی کبار کے لیے حکم نہیں ہے اگر کبھی کبار ہو تھوڑا سا خون ہو تھوڑا سا دا ہو تب بھی استحاضہ ہو گا لیکن اگر خون بہت زیادہ دفعہ ہو اور اکثر موقعوں پر ہو یا لگاتار دنوں میں ہو اور خون کی تعداد اور مقدار بھی زیادہ ہو تب بھی مستحضہ کے لیے احکامات وہ ہی ہوں گے یہ ہر مستحضہ خاتون کے لیے جس کو حیث اور نفاظ کے علاوہ کسی بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے چاہے وہ کتنے کسیر تعداد میں کیوں نہ ہو اور چاہے وہ کتنا مسلسل ہی کیوں نہ ہو احکامات کی نوعیت اور حد وہ ہی رہے گی یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ مستحضہ زوجہ محترمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتقاف کیا اور اتقاف ایک بہت افضل اور ایک ایسی عبادت ہے جس میں ساری کی ساری عبادات شامل ہوتی ہیں ایک متقف خاتون نماز بھی پڑھتی ہے نوافل بھی پڑھتی ہے روزہ بھی رکھتی ہے تلاوت بھی کرتی ہے قرآن بھی پڑھتی ہے گویا اس نے تو کٹ کے چھوڑ کر صرف عبادات کے لئے آپ کو مرکوز کیا ہے تو اگر اتقاف کر سکتی ہے اتنا زیادہ خون بہنے کے باوجود ایک خاتون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور آپ نے نہیں روکا تو گویا یہ جائز ہے ایک مستحضہ خاتون اتقاف کر سکتی ہے ایک مستحضہ خاتون تمام عبادات کر سکتی ہے مستحضہ خاتون نماز بھی ادا کرے گی کر سکتی ہے نہیں کرنا فرض ہے سکتی میں اور فرضیت میں بہت فرق ہے مستحضہ خاتون روزہ بھی رکھے گی قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے عام نورمل عبادات جیسے ایک نورمل خاتون اپناتی ہے ویسے ہی ایک حیز والی خاتون جو بیماری کی وجہ سے عمل میں ملوث ہے وہ سارے کے سارے عبادات کے عمل اپنا سکتی ہے اور اس کے لیے فرائز ویسے ہی فرائز ہیں جیسے ایک صحت مند خاتون کے لیے صحت مند خاتون کے حوالے سے فرق صرف اتنا ہے جو میں پیشی دفعہ بھی کتاب گسل میں بھی بات کی یا تو وہ دن میں پانچ دفعہ ہر نماز سے پہلے گسل کرے گی ایک رائے کے مطابق یا وہ دن عام کے ساتھ کہ اس کے باہر کے لباس کے اوپر خون کا کوئی داغ یعنی شان موجود نہ ہو چونکہ مستحضہ خاتون نماز روزہ نفل عبادات ذکر قرآن کی ناظرہ تلاوت سب کچھ کر رہی ہے گویا وہ ناپاک نہیں ہے جب وہ ناپاک اس انداز میں نہیں ہے اور عبادات اس کے لئے جائز ہیں تو ازدواجی معاملات بھی ایک مستحضہ خاتون کے لئے ویسے ہی جائز اور خلال ہے جیسے عام خواتین کے لئے جائز اور خلال ہے مستحضہ خاتون مسجد میں بھی جا سکتی ہے حج کے سارے مناسق نوم الخواتین کی طرح ادا کر سکتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایک میت کو غسل بھی دلا سکتی ہے حیز اور اتقاف کے حوالے سے ایک اور حکم ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کوئی خاتون اتقاف کی نیت کرے اور اتقاف کا آغاز کرے اور اتقاف کے دوران اس کو حیز کا آغاز ہو جائے تو حیز کے آغاز کے بعد حیز کے آغاز کے بعد اتقاف کا عمل رکھ جائے گا لیکن یہ یاد رکھئے کہ اگر اس خاتون نے اتقاف کا آغاز کر لیا اور پھر اس کو روک نہ ہوا تو اس کو اس کی قضاء دینی واجب ہوگی اکثریت کی رائے میں یہ قضاء واجب ہے کچھ کی رائے میں یہ قضاء مستخب ہے اس کے لئے قضاء دینی واجب ہوگی لیکن اس کے اس کے چھوٹ کا ایک طریقہ اور ایک نیت کا انداز موجود ہے اتقاف سے پہلے اگر حیز کے آغاز کا امکان ہو یعنی خاتون کو پہلے ہی بتاؤ کہ یہ میں ماہواری کے آنے کا امکان ہے اور اتقاف کی نیت کرتے وقت مشروط اتقاف کی نیت کر لے کہ مشروط نیت کیا ہے کہ وہ نیت کرتے وقت یہ نیت کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میرے حیز کا آغاز نہ ہوا اور میں محلت دی گئی تو میں اس اتقاف کو تکمیل تک پہنچاؤں گی اور اگر یہ دل میں کی جائے یا زبان سے کی جائے یا جو بھی ہے بول کر کر نہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن ذہن میں یہ ہو کہ میری نیت میرا اتقاف مشروط ہے اگر اتقاف کے آغاز میں نیت مشروط اتقاف کی ہو اور پھر اتقاف جاری نہ رہ سکے ہے اس کے آغاز کی وجہ سے تو ایسے مشروط اتقاف کی قضا واجب نہیں ہے یہ چھوٹا سا مسئلہ اس لیے بتا دیا گیا کہ بس اوقات خواتین اتقاف بیٹنے کی نیت کر رہی ہوتی ہیں اور پریشانی اسی بات کی لاحق ہوتی ہے کہ کہ یہ چھوٹا سا شرعی مسئلہ فکی مسئلہ ان لوگوں کو بتا دیجئے تاکہ وہ اس کے قضا کے وجوب سے بچ جائیں کیونکہ یاد رکھیں کہ رمضان کے دنوں میں اتقاف بہت سہل ہے رمضان کے علاوہ جب وہ محول اور سب کچھ نہیں ہوتا ان دنوں میں اتقاف کا پورے کا احتمام کرنا اس خاتون کے لیے مشکل ہو جاتا ہے لہذا جہان سبھانک اللہ و بحمد نشہد اللہ 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 نستغفر و نتوب علیك سبھان ربک رب عزت و السلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین